اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس hope so you all are fine it's me ماریا نوشین you're a computer teacher and we are following online with computers revised edition سٹوڈنٹس ہم نے گونی چپٹر نمبر 2 ان کر لیا ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے کر لیا ہے تو آج پریکٹیکل اس کا ہم کریں گے انشاءاللہ پریکٹیکل میں کیا ہے پڑھ لیتے ہیں in the lab suppose that آپ نے یہ فرص کرنا ہے you have to invite your friends or your birthday party کہ آپ نے اپنے friends کو birthday party پہ invite کرنا ہے so تو اس لئے make a table to keep the information ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں ایک table بنانے تاکہ آپ اپنے پاس information رکھ سکیں table کیسے بنانے create a table with six rows ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے table کی six rows ہونے چاہیئے four columns ہونے چاہیئے using insert table option آپ نے use کرنا ہے insert table option ٹھیک ہے ٹائپ type the heading in the column such as serial number means S number names phone number birthday etc ٹھیک ہے type the data of your six friends now insert a new column to the right and put the heading as birthday ٹھیک ہے کرو گے now apply table style to the table also add borders and shadings to this table اور آپ نے border or shading بھی apply کریں style border or shading سب سے پہلے ہم insert کرتے ہیں تو چلیں میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ms world میں ٹھیک ہے okay cancel ہم نے اس کو tick کر لینا ہے اب ہم اس کو back کرنے لگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ورڈ میں ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ورڈ میں table بنانا سکھا رہا ہے تو ورڈ میں یہاں پہ یہ blank ہے آپ کے پاس آپ یہاں سے document لے سکتے ہیں ٹھیک ہے this week یہ کام کیا ہے میں نے یہاں سے آپ نے blank blank search کرنا ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو یہاں سے main سے بتاتا ہوں یہ main window ہے ٹھیک students تو یہاں پہ مجھے ms office open کرنا ہے تو میں ms office کس open کروں گی finder search میں میں یہاں پہ لکھوں گی office ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ ویسے office میں سے آرہا ہے لیکن اگر مجھے office کو ایکسس کرنا ہے دیکھیں OFF ii میں نے لکھے office آگے میں اس پہ کلک کر دوں گی میں نے کلک کر لیا office پہ ایسے کر لیتے ہیں landscape میں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو آپ plus کا button دیکھ پا رہے ہیں بالکل bottom پہ home لکھا ہے پھر circle میں plus لکھا ہے پھر actions لکھا ہے تو میں یہاں پہ plus پہ کلک کروں گی ٹھیک ہے تو plus میں یہ پہلے notes ہا رہے ہیں then lens ہا رہے ہیں نوٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ میں اپنے نوٹ سیو کرنا چاہتی ہوں lens کا مطلب ہے camera ٹھیک ہے اور documents documents پہ کلک کرتی ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ word کے excel کے اور powerpoint کے مجھے دیا گیا ہے تو میں scan text کرنا ہے مجھے یا blank document لینا ہے تو مجھے black document لینا ہے میں ڈاکومنٹ پہ کلک کرنے والی ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں جی تو blank document پہ کلک کرنے سے یہ میرے پاس document open ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پہ tabs نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میں tabs کیسے لے کیا ہوں گی میں نے کیا کیا ہے میں نے سکرین پہ کلک کیا ہے اور میں یہاں پہ ایسے open کروں گی تو یہ میرے پاس options دے رہا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کے option دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے مجھے پیسٹ کے option نہیں چاہیے بالکل آپ کو bottom پہ آپ کو ایک arrow نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کرنے گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے میں ہوں کے ساتھ جو نیچے والا arrow اس پہ کلک کرنے گی میرے پاس یہ سارے tabs آ گئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کچھ بھی اگر کرنا ہے تو آپ کو کس tab پہ جانا ہے آپ کو table insert کرنا ہے تو آپ کو کون سے tab پہ جانا ہوتا ہے آپ کو insert tab پہ جانا ہوتا ہے so let's move to the insert tab اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ insert tab میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے کہ آپ blank page insert کر سکتے ہیں then tables insert کر سکتے ہیں then pictures shapes text boxes آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو table کرنا ہے simply آپ table پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس table آ چکا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ table آیا تو ہے but table جو ہے وہ آپ کے پاس اس میں سارا کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے سب کچھ آپ کو جو چاہیے وہ نہیں آیا تو آپ table styles میں بھی جا سکتے ہیں اس میں table styles آ جائیں گے سب کچھ سے میری مراد یہاں پہ ہے کہ آپ کو کتنے table چاہیے وہ نہیں آیا ٹھیک ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں book میں کہ ہمیں table کیسا insert کرنا تھا جی ہماری book ہے تو ہم جاتے ہیں اپنے lab work کی طرف from chapter number two اب دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم chapter number two scroll down کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم lab exercise دیکھنے والے ہیں کہ ہم سے پوچھا گیا تھا جی ہم آج چکے ہیں almost یہاں پہ میں نے highlight کیا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے six rows اور four columns desert کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چار تقریباً اپنے headings دے نہیں ہے ایک serial number کی ایک name کی ایک column کی اور ایک word ایک sorry phone number کی ایک word ہے کیوں چار headings دے نہیں کیونکہ چار column ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک اور اور آپ نے کیا کرنا ہے چھے friends کا data ہے چھے friends کا data کیوں لینے کیونکہ چھے روز ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ ایک اور column insert کریں گے اور اس کی heading دیں گے birth day ٹھیک ہے جی اس کی کیا دیں گے آپ birth day اور وہاں پہ birth day dates دے دیں ٹیک ہے birth day کی تو پہلے ویڈیو ہوئی ہے ٹھیک ہے جی dates دے دیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کام کرنے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ورڈ کی طرف یہ document ہے ہمارے اوکے یہ تھوڑا سا time day go open ہونے میں اوکے اس کو میں again blank document open کر لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ سے پتہ چلتے آئے گا کہ ہم نے کہاں سے open کیا تھا ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ اس کو ایسے کر لیں گے ادھر آئیں گے اور ادھر insert پہ click کریں گے اور table پہ click کریں گے insert ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے یہاں پہ tables ہیں یہاں پہ 3 columns ہیں 3 columns ہیں 3 rows ہیں ٹھیک ہے جی تو table میں نیچے اوکے table ہے table کے اندر ہمارے پاس ہونا کیا چاہیے insert cells cell size آ رہا ہے table styles آ رہا ہے table options آ رہا ہے insert دوبارہ کر لیتے ہیں insert above ٹھیک ہے ایک اور row ہو گئی ہے insert above اور ہو گئی ہے insert آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنے rows ہو گئی ہیں six rows ہو گئی ہیں ہمارے پاس تو پہلی پہلی جو row ہے وہاں ہائی لائٹی ہے ٹھیک ہے کیوں ہائی لائٹی ہے کیونکہ ہم نے اس کو heading بنانا ہے ٹھیک ہے insert left کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے column insert کرنا ہے ایک column ہو گیا ایک اور ہو گیا ٹھیک ہے sorry ہم نے column تو چار لینا ہے تو اب یہ ہمیں delete کرنا پڑے گا delete delete column ایک column delete ہو گیا delete delete column ایک اور column delete ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کہ جو first ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے سیریل نمبر ہم پہ سلے جاتے ہیں اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے سٹوڈنٹس اس میں آپ نے لکھنا ہے بولڈ میں what you have to write here آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سیریل نمبر اس نمبر ٹھیک ہے ہو گیا سیریل نمبر اس کے بعد ذرا دیکھ رہتے ہیں دوبارہ سے names ہی تھے نمبر پہنے نمبر پہنے بی نمبر بیری نمبر سیریل نمبرز نیمز نیمز اور اچھا اس کو بولڈ بھی کرنا تھا تو سیلیکٹ آل اوہ اس کو سرف سیلیکٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو اس کو بولڈ کرنا ہے اچھا اب اس کو رہنے دیں اس میں آپ نے لکھنا ہے فون نمبرز فون نمبر بس یہ فون نمبر پتہ چل رہا ہے برڈے بی ڈے لکھ دیتے ہیں چھیک ہے جی آگے یہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے برڈے ٹھیک ہے ڈیٹس ٹھیک ہے جی سیریل نمبر کیا مطلب ہے آپ لکھنا ہے ون دن آپ نے لکھنا ہے دن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹو سیریل نمبر کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نمبریں دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی فائف ہو گیا اس کے بعد آپ نے اب میں ایک آپ کو فیل کر کے بتا رہا ہوں آپ نے اس طرح سارے کر لیں ایک روح فیل کروں گی آپ کی فرینڈ کا نام ہے آدیا آپ کی فرینڈ کا نام ہے آدیا اس کا فون نمبر کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو ٹو یہ آپ نے دیکھنا کہ گیا رہونے چاہیے ایک وہ اس پر ٹھڑے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ٹو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہوں ٹھیک ہو formation آپ کو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ستہ ہیں ٹھیک ہوںrog ہے ڈیٹس لکھا ہویا تو یہاں پہ منتھ لکھ لیں آپ یہ دیکھا ہوگا کہ یہ آٹو انکریمنٹ ہو رہا ہے ویٹھ میں ٹھیک ہے آپ کو خود انکریز نہیں کرنی پڑتی ہے حالانکہ ورڈ میں آپ کو کرنی پڑتی ہے یہ انٹوائیڈ موبائل سے فنکشنیلٹی ہوتی ہے ورنہ آپ کو کمپیوٹر میں خود کرنی پڑتی ہے تو منتھ کونس ہے فورتھ منتھ ہے فار ایسیمپل ہے جا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اپرل ٹھیک ہے اور ڈیٹ کونسی ہے 15 ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے اس طرح آپ نے اور بھی پھین کرنے ہیں نیمز لکھنے ہیں فان نیبر لکھنے ہیں بڑھے لکھنی ہے بڑھے منتھ لکھنا ہے اور ڈیٹس لکھنے ہیں اور کیا کرنا تھا بچوں ہمیں اس میں ہمیں اس کے اندر apply کرنا ہے table style ٹھیک ہے کیا apply کرنا ہے table style تو دیکھ رہتے ہیں تیبل سٹائل یہ ہیں تیبل سٹائل تو یہ ڈیفرنٹ تیبل سٹائل آپ کے پاس آپ نے اس میں سے کوئی بھی ایک اپلائے کر دینا ہے یہ تیبل سٹائل اپلائے ہو گیا تو دیکھیں اب دیکھنے میں بھی اچھا لگ ٹھیک ہے تیبل سٹائل اپلائے ہو چکا بورڈرز اپلائے کرنے اور شیڈنگ اپلائے کرنے ٹھیک ہے بورڈرز اوپر آ گئے تو سٹائلز اپشن میں ویسے ہم اگر چلے جائیں چلے بورڈر اپلائے کر دیتے ہیں شیڈنگ یہ شیڈنگ اپلائے ہو چکی ہے تو سٹائلز اوکی یہاں پہ ایسے کوئی اپشن نہیں ہے ٹیبل سٹائلز شیڈنگ شیڈنگ میں ایسے چل جاتے ہیں ادھر سے کچھ ایسے اپشنز نہیں ہے شیڈنگ کے ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے تو آپ نے ایسے ورڈ کو اوپن کر کے وہاں سے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیمیٹر جتنے اوپشنز ہیں اس کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوپس ہو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہے سو to keep in touch with studies with your books تاکے آپ اچھا چھا سے سکھے اور ہسھ رہے ہیں مسکرات رہے ہیں انشاءالат انوازین ہاں نکست لیکچر ہاں ایک تک جاتھ رہا ہافسم کر دن Hektar موسیقی